جس وقت موجود ہم پاکستان پیسپالٹی ملتان سیٹی کے سیکٹیٹ میں جہاں پر قائد عوام سابق وزیراعظم پاکستان محترم دلفکار علی بھوتو کی جو ہے سالگیرہ کی تقریب منقید کی جاری ہے اور اس تقریب میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان پیسپالٹی ملتان کے عودے داران کرخنان اور جو ان کے نمیندگان ہے کسیر تعداد میں شریک ہے اور یہ جو پورا میں آج کا یہ محترمہ سیدہ آبدہ بخاری اور سیدہ مطلوب بخاری جو ہیں ان کے زیرے تمام منقید کیا جا رہا ہے اور یہاں پہ سالگیرہ کا کیک بھی کٹا جائے گا جی ہم بات کریں گے سیدہ مطلوب بخاری صاحب سے جی آج کی جو سالگیرہ منائی جاری ہے قائد عوام کی اس والے سے آپ کیا کہیں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم پیپل لیبر بہرو ملتان ڈویزن اور شعبہ خواتین سٹی ملتان کی طرح سے قائد عوام دنیا میں جا رہی ہے کیونکہ بھٹو صاحب جو ہے وہ محسن عوام ہیں اور وہ مزدوروں کے اور کسانوں کے قلباء کے سب کے لیڈر ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ ان کا کاروان تاعت قیامت جو ہے چلتا رہے جی بھٹو صاحب آپ کیا کہیں گے آج کی سالگیرہ کے حالے سے میں یہ کہوں گا کہ آج ہمیں قید عوام زلفقار علی بھٹو کے فرسوے کی جیتنی زورت آج ہے اتنی کبھی نہیں تھی کیونکہ جس بنیادوں پر انہوں نے پاکستان پیپس پارٹی کی بنیاد رکھی آج اس کی سخت ضرورت ہے اور ہم سب کو مل کر پاکستان پیپس پارٹی کو مضبوط کرنا ہوگا بلکہ اس سے پاکستان مضبوط ہوگا جبکہ پاکستان پیپس پارٹی کا منشور مضبوط ہوگا سیدہ آپ کو مبارک بار دیتا ہوں کہ انہوں نے شہید ہم لوگ یہاں پر سب سیولیویلیشن کی طرف سے آئے ہیں لیڈیز اور خباتین اور جنٹس بھی آئے ہیں ہمارے ہم سب کی طرف سے آپ سب کو اسلام علیکم یہ جہاں چیز ہے کیا لاہو کلم تیرے ہیں اب آج کی تقریب کے حوالے سے بہت مختصر بات کروں گا اور اپنی زبانی نہیں کروں گا وہ نہیں کموں گا جہاں پیپس پارٹی والے سو جو بردین پر بھٹک رہا سکتا ہے جو دوستا ہے وہاں انہیں کوشانجی بھی کہتا ہوں اور انہوں کو شکریہ جبا کرتا ہوں کہ انہوں نے یہ کھنے دیتا ہے میرے سٹیٹ پر پیٹھے ہوئے قائدی اور ہمارے دوست آبا بسم اللہ حرامان الرحیم دنیا تے جو کم نہ آوے اوکے سوکے وے لے اوکے سوکے وے لے اوکے سوکے وے لے مکتل سجامنا پوچی سمگیاں کو جگامنا پوچی سمگیاں کو جگامنا پوچی رول گیاں کو سبھالنا پوچی کہ کہیں دہوڑ کنی بزایر نہیں کرنا وسے پاکے بچاؤنا پوچی وسے پاکے بچاؤنا پوچی بابا جمعوریت قائد ملت صدق پاکستان کے ہی رو بلکی پوری ایشیا کے ہی رو جناب جلد تاہرالی بھوتا سادیہ سادیہ پہ اتا تشریف گنہ 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 جناب ملک نسیم صاحب مابا صاحب میز بان سید مطلوب مخاری صاحب مترمہ سیدہ آبا مخاری صاحب میمان خدوسی جناب ایڈی خان ملوت صاحب جناب ملک عشد پتہ صاحب جناب شہان خان جشک صاحب جناب سمرو صاحب بکی پیس صاحب میانیہ سمرو صاحب عجاز خان صاحب شاہد بکی صاحب مطو شاہ صاحب امداو صاحب ملنگ صاحب یہ کہ سبجھے کہ انہوں نے ہے کہ میری اور میرے دوستوں کی ترین کی ہے تو وہی کلمات میں ادا کر رہا ہوں بیرو بیرو جان آپ نے بنایا پو بنا دے باک پیچھے ڈاؤ معج باؤ مز سے مز سے لیڑ پو ہوں اٹھی مز گئنا سارے جی کار دے نارے بھٹو نارے بھٹو نارے نارے بھٹو جیے جیے بھٹو زندہ ہے بھٹو زندہ ہے بھٹو زندہ ہے بھٹو جی خاند صاحب آج قائد عوام سابق زنظم پاکستان سالگرہ کے سلسلے میں تقریب منائی جاری اس سوال سے آپ کیا کہیں گے دیکھیں یہاں جو آج سالگرہ کے اتمام ہوا ہے یہ پورا ہفت روزہ یہ تقریبات کا سلسلہ جائے رہے گا یہ سلسلے ملتان میں نہیں پورے ملک ہر زلہ میں ہر تصید میں ہر شہر میں ایسے ہی تقریبات کے اتمام کیا گیا ہے یہ ہماری ایک رہیات ہیں اور یہ ستیسر سال سے یہ پیارٹی مناتی چلی آ رہی ہے کہ اس وجہ صرف یہ ہے کہ جنرم دن پر ہم نے خوشیں منانی ہیں کیک کرتے ہیں مٹھائیاں بانتے ہیں وہاں ہم جو ہے ان کے قومی ملی خدمات کو خراجی تحسین بھی پیش کرتے ہیں ان کی جمہورت کے لیے جد و جہد کو اور قربانیوں کو ہم جو ہے خراجی تحسین بھی پیش کرنے کے علاوہ ان خراجی عقیدت کا بھی اظہار کرتے ہیں کہ جس طرح سے انہوں نے غریب عوام کے مسائل کو اوپر اٹھایا ان کے حل کرنے کے لیے اپنی جان کا نظرانہ دیا بلکہ پورے خاندان کو اس پر قربان کیا اور اپنی جد و جہد جو ہے ملک کی خوشحالی کمیشن ہے حسابی حقوق کمیشن ہے روزگار کمیشن ہے اور ملک کو ترقی یافتہ بنانے کمیشن ہے انشاءاللہ ہر سال مناتے رہیں گے جی قید عوام سابق وزیراعظم پاکستان دلوفکار بھٹو کی جو ہے سالگیرہ کے سلسلے میں تقریبات کا سلسلہ جاری ہے اور یہاں پہ جو ہے ملتان میں ایک بڑی تقریب کے تمام کیا گیا جس میں پاکستان پرسپالٹی کے جو قائدین ہے جو نمیندگان اور کارکنان نے کثیر تعداد میں شرکت کی ہے اس موقع پر گفتو کرتے ہوئے مقررین کا کہنا ہے کہ قید عوام سلوفکار علی بھٹو نے جو ہے عوام کو شور دیا اور روٹی کپڑے اور مکان کا نعرہ دیا اور آج یہ نعرہ گھر گھوم رہا ہے کامرمنٹ شبیر بٹی کے ساتھ رانہ ارفان اسلام انفو نیوز ملتان موسیقی